بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنی ویورز کے ساتھ رمضان کی ایک اور ریسپی بہت ہی مزے کے کرسپی ڈونٹس تیار کر رہی ہوں ہمارے بہت ہی کرسپی ڈونٹس تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی ہیں اب اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے دیکھیں میں نے آلو لیا ہے آدھا کلو آلو ہیں جنہیں بوائل کر کے میں نے قدو کش کیا ہے اب چاہیں تو نے میش بھی کر سکتے ہیں میش کرنے کے بعد میں نے انہیں ایک باول میں ڈال لیا ہے آلووں کو اب اس کے اندر سبز دنیاں کھٹا ہوا 4 سے 5 ٹیبل سپون شامل کیا ہے دنیاں کو دوکھے اچھے سے خوشک کر کے پھر شامل کرنا ہے 4 سے 5 سبز مرچیں بھریک چوپ کی ہوئی اس میں شامل کروں گی اب اس کے اندر 1 ٹیسپون لال میرچ پاوڈر 1 ٹیسپون نمک 1 ٹیسپون ہلدی پاوڈر 1 ٹیسپون زیرہ پاوڈر 1 ٹیسپون کالی میرچ پاوڈر 1 ٹیسپون کٹی ہوئی لال میرچ پاوڈر سوری کٹی ہوئی لال میرچ ایک ادد انڈا یہ سب شامل کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنا ہے ویورز یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جل تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب چکن ڈونٹس کھانا بول جائیں گے اب دیکھیں میں نے تین عدد بریڈ کے سلائس لیے ہیں ان کو توڑ کے اس طریقے سے میں چوپر میں ڈال لیا ہے اب مجھے اس کا بریڈ کرم تیار کرنا ہے اس لیے کہ بہت سی ویورز پوچھتے ہیں بریڈ کرم کیا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ بریڈ کرم میں فریش بریڈ میں نے دیکھے تین سلائس کے میں نے انہیں چوپ کر لیا ہے بہت ہی فائن جب یہ چوپ ہو جائے بریڈ سے تو دیکھیں ایک پیالی کے قریب یہ تیار ہوئے ہیں یہ میں نے اس عمیزے میں شامل کر دی ہیں جو تین سلائس میں نے بریڈ کرم تیار کیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے تاکہ یہ اس کے ساتھ یک جان ہو جائے اچھے سے مکس ہو جائے اور ویورز ہمیں یہ سخت قسم کا بیٹر تیار کرنا ہے ڈیلا نہیں تیار کرنا نہ ہی سوفٹ ہو بلکہ بہت ہی سخت ہونا چاہیے اسے تو ویورز دیکھیں ابھی یہ کچھ ڈیلا مجھے محسوس ہو رہا ہے تو میں نے اس میں سوڑا سا بریڈ کرم مزید شامل کر لیا ہے آدھا کپ اسے بھی اچھے سے اس میں شامل کر کے مکس کر دوں گی اب یہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہے جتنا مجھے چاہیے ہارڈ ہی مجھے چاہیے اور آپ نے ہارڈ ہی رکھنا ہے اس کو سوفٹ بلکل نہیں رکھنا تو بریڈ کرم اگر آپ سوفٹ لگے تو مزید بریڈ کرم شامل کر کے اسے ہارڈ کر لیں اب نمک میٹر پہ اس ٹیج پہ چیک کر لیں تو مجھے اس میں تھوڑی نمک میٹر کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی میٹر کا پورڈر مزید شامل کیا ہے تو آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک میٹر چیک کر کے اس ٹیج پہ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بھی بس دیکھیں ہمارا سخت قسم کا یمیزہ ہے ہی تیار ہو گیا ہے ڈونٹس کا اب ہم اس کے ڈونٹس بنانے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل اور ایک انڈا اور بریڈ کرم لیں گے یہ بریڈ کرم وہی فریش بریڈ کے میں نے سلائس جو ہیں چوپر میں ڈال کے دیکھیں اس میں تین سے چار اچھے سے چوپ کی ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹوکری میں ڈال کے ان کو چھان لیا ہے یہ دیکھیں جو فائن سا بریڈ کرم تھا وہ نیچے چلا گیا ہے اور جو موٹا موٹا تھا وہ دیکھوں پر رہ گیا ہے اب چاہیں تو یہ سارا ایک ہی دفعہ چوپ کر کے تو جو موٹے والا اسے آپ ریسپی میں یوز کر لیں اور بریڈ والا تھوڑا سس میں سے نکال کے الگ کر لیں یہ دیکھیں اب میں نے یہ تین سے چار سلائس چوپ کر کے اس کے میں چھان لیا ہے اب تھوڑا سا کوکنگ گوئل میں نے ہاتھوں کو لگایا ہے اور اس میں سے مجھے ایک پیڑے کے برابر میزہ لینا ہے چھوٹے پیڑے کے برابر تو اس کا گول سا مجھے پیڑا ہی بنانا ہے گول سا انہیں دبا کے ذرا دیکھیں ہاتھ سے دبا کے میں نے اسے گول پیڑے کی طرح رول کر لیا ہے اب اسے ہاتھ سے اس طرح ہلکا سا پریس کرنا ہے اگر سائیڈ پر کوئی کریک وغیرہ آئیں تو اسے اس طرح سے یہ تیلی کے ساتھ کریکس کو منیج کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سی گول سے شیپ اس کی بن جائے موٹا رکھنا ہے بھریک نہیں کرنا اسے تھوڑا سا اوئل لگایا ہے میں نے اسے دونٹ طرف تو بھی پس دیکھیں اب یہ ہمارے دونٹ کی ایک جو شیپ ہے اسے اس کا دھانچہ ریڈی ہو گیا ہے اب ایک ڈکن لے گیں گول کوئی بھی آپ گول ڈکن یوز کر سکتے ہیں سینٹر میں اسے پریس کر کے اس طرح سے دوسری طرف سے نکال دیں گے تو دیکھیں یہ ہمارے دونٹ کا ہول ہو گیا اس کے اندر اب انگلی کے ساتھ تھوڑا سا اسے منیج کر لیں دوسری سائٹ سے تاکہ ایکویل سا ہول بن جائے یہ دیکھیں ہمارے ایک ڈانٹ ریڈی ہو گیا ہے یعنی اس کی شیپ بن گئی ہے اب ہم نے اس کے پر کوٹنگ کرنی ہے تو بھی پاس کوٹنگ کے لئے دیکھیں میں نے اوئل لیا تھوڑا سا سراخ کے اندر بھی لگا دیا اور تھوڑا سا انگلی کے ساتھ ذرا اسے منیج بھی کیا ہے یعنی اس کی انگلائی سے ہی کی ہے تو یہ ایک ڈانٹ کی شیپ ہماری جو ریڈی ہو گئی ہے اب دوسری بھی اسی طرح سے ہم نے ریڈی کرنی ہے اگر سائٹ سے کریکس گر آئے ہیں تو ہاتھوں سے اپنے دبا کے منیج کرنا ہے اگر کسی کے پاس ڈککن نہیں ہے تو دیکھیں یہ ایپل کے سینٹر میں جو ہم کٹنگ کرتے ہیں ایپل اوپنر اس کو رکھ کے پریس کر کے تو دیکھیں یہ بھی کر سکتے ہیں اگر ایپل کٹر آپ کے گھر میں ہو تو اب اس کے ساتھ بیس کا سینٹر بڑا ہال جنس ہے اسے انگلی سے منیج کر لیں بعد میں تو دیکھیں اس سے بھی بڑا اچھا ہو جائے گا اب اگر وہ بھی نہیں ہے ایپل اوپنر بھی نہیں ہے ڈککن بھی نہیں ہے تو پھر دیکھیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چمچ یا کانٹا لیں گھر میں جب وہ توہرے کیوں ہوتا ہے ایزیلی دیکھیں اسے سینٹر میں رکھ کے اس طرح پریس کر کے اب اسے ہلکا سا گھما دیں یہ دیکھیں تو بڑی آسانی سے بیوز یہ سینٹر سے نکل جائے گا سارا ہمیزہ ہال بن جائے گا اب اسے انگلی کے ساتھ ذرا منیج کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا تیسرا ڈونٹ تیار ہو گیا میں نے آپ کو تین طریقے بتا دیئے ہیں جونس آپ کو آسان لگے وہ آپ فالو کر لیں تینوں ہی بہت ایزیلی تیار ہو گئے ہیں تو دیکھیں تیسرا ڈونٹ اب ہمیں اسے کوٹنگ کرنی ہے تو انڈے میں سب سے پہلے اس طرح سے دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے اسے انڈے میں اچھے سے ڈپ کرنا ہے اب اسے بریڈ کرم میں رکھنا ہے اور اب اپنا بائیں ہاتھ یوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ دائیں لگائیں گے تو سارا انڈہ آپ کے ہاتھوں کو چپک جائے گا بریڈ کرم بھی تو دیکھیں اچھے سے سپریس کر کے دونوں سائیڈوں سے لگا لینا ہے لگانے کے بعد اب دیکھیں اس کے سینٹر میں ہول کو ذرا سیٹ کرنا ہے یعنی انگلی اندر پھیر نہیں ہے تاکہ سارا بریڈ کرم نکل جائے اندر سے کیونکہ ہول سے ہی اس کی خوبصورتی اور ڈونٹ کی شکل ہے وہ برقرار رہے گی تو یہ ڈونٹ ہمارا ڈیڈی ہو گیا ہے سارے ڈونٹ ہم اسی طریقے سے بریڈ کرم لگا کر انڈہ لگا کر ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ دوسرا اسے بھی پہلے انڈے میں ڈپ کیا ہے میں نے دیکھیں اچھے سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اب اسے نکال کے بریڈ کرم والی پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور دوسرا ہاتھ یوز کرتے ہوئے اسے بریڈ کرم لگانا ہے بائیں ہاتھ سے یعنی دائیں سے آپ نے انڈہ لگایا تھا اچھے سے تھوڑا تھوڑا پریس کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے تاکہ بریڈ کرم اچھے سے لگ جائے آپ کناروں پہ بھی لگا لینا ہے اور ویورز اب اس کے سینٹر میں انگلی والے سراک میں انگلی ایسے مارنی ہے تاکہ وہ اندر سے خالی ہو جائے اور اس کی شیپ ٹھیک ہو جائے دیکھیں ویورز یہ سارے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں ڈونٹس دوئے ہیں ہم نے اوئل کو بہت اچھے سے گرم کر لیا ہے اوئل کو گرم کرنے کے بعد فلیم بلکل سلو کر دینا ہے اور یہ ڈونٹس سارے باری باری اس میں ڈالیں گے بہت تیز آنچ کر کے نہیں ڈالیں کیونکہ بریڈ کرم بہت جلد سن سے اوپر سے جل جائے گا اس لئے اسے سلو فلیم پر ہی اب فرائی کریں گے ڈالنے کے بعد بلکل نہیں ہلانا اسے ایک منٹ تک اسی طرح رین نہیں دینا ہے ایک سے ڈیر منٹ تک اسے پکنے دیں گے وانا سارا بریڈ کرم اتر جائے گا اب ایک سے ڈیر منٹ کے بعد اس کی ہم سائیڈ کو چینج کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے اپنے کانٹے کی مدد سے آرام آرام سے اسے پکڑنا ہے تاکہ اس کی شیپ نہ خڑاب ہو اور چینٹے بگرہ بھی نہ پڑیں اس کی ساری سائیڈ کو چینج کر لیں گے اور پیارا سا گولڈن کلر آنے تک اسے دوسری سائیڈ سے بھی پکائیں گے ویویس سے بہت جلد بن گا تیار ہو جائیں گے کیونکہ اس میں کوئی اکنی خاص پکنے والی چیز تو ہے نہیں دیکھیں ہمارے ڈونٹس ریڈی ہو چکے ہیں دونوں سائیڈوں سے پک کر گولڈن سا پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے اور سرف کریں گے تو بیویس اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور رمضان کے لئے یہ بیسٹ ریسپ بیویس بہت ہی مزے کہ یہ ڈونٹس مارے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی ہیں اس کے پر سبس دنیا چھڑک دیا ہے گانشنگ کے لئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی تیار ہوئے ہیں میں آپ کو کانٹے سے تھوڑا سا رگڑ کے دکھاتی ہوں تو آپ اس کی آواز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں ویڈیو پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل پر سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ہمارے بہت ہی کرسپی ڈونٹس تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی ہیں تو ویورز آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے کرسپی کتنے مزے کہ ہمارے پٹیٹو ڈونٹس تیار ہوئے ہیں آپ اندازہ میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ